محمد اللہ علیہ وسلم عوض باللہ حمد شیف وانی فکر بسم اللہ الرحمن اس سوالات پر جواب دینے سے پہلے کرامات پر جو گفت گوزن ہو رہی تھی کہ ایک حصہ میں بیان نہیں کر بایا تھا فکر گمی کے وجہ سے یہاں کرامات کے بارے میں میں یہ عرض کر رہا تھا بڑی شدت کے ساتھ کسی شخص کے صاحب علم ہونے کی پہچان کشف و کرامات نہ بنائیں یا اس کی دعا کی قبولیت کا میار نہ بنائیں بلکہ بحثیت صاحب علم کی اس کے افیکٹیو ہونے وہ کرائٹیلین بنائی ہے لیکن کچھ سچائیں ایسی ہیں جن سے دور نہیں جایا جا سکتا جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ کرامت اس وقت کرامت ہوتی ہے جب وہ کچھ لوگوں پر اثر انداز ہونے لگے تنہائی میں کرامت سردت ہوئی چونکہ وہ لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ کرامت ریڈسٹر بھی نہیں ہوتی ہے اسی طرح جو کرامات ہیں اصل میں اس کے کرامت ہونے کا انحصار اس بات پر ہے جن لوگوں کے سامنے کرامت پیش آئی ہے وہ علم کے کس میار پر تھے اگر آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کا انسان زندہ ہو کرا جائے کلاس سکس میں پڑھنے والا بچہ بھی اس کو پریشان کر دے گا حیران کر دے گا کہ اگر وہ چھوڑا ساپ فاس فورس سڑک پر گرا دے تو وہاں آگ بھرک اٹھے گی تو آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کا انسان جو فاس فورس سے واقع نہیں ہی تھا وہ اسے کرامت یا جادو سمجھے گا اسی طرح کچھ ایسے واقعات جن کی توجیہ موڈرن سائنس پیش نہیں کر سکے گی وہ بہت سوفیسٹیکیٹڈ انسان کو بھی متاثر کر لیں گے کیونکہ انسانی ذہن ایکسپوز نہیں ہوا اس درجے کی علم کو کرامات سرزد ہوتی ہیں روحانی علم کے بیٹھے پر روحانی علم کے سلسلے میں جب بھی یہاں ذکر ہوا میں ہمیشہ یہی عرض کرتا رہا ہوں کہ جب آدمی اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے سچے دل سے اور صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ سوچ کے کہ میرا رب لائقی عبادت ہے اس میں نا تو یہ غرض ہوتی ہے کہ مجھ پہ دنیا آسان ہو جائے نا وہاں یہ خوف ہوتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا اسے بچنے کے لیے میں اللہ کی عبادت کروں نا وہاں یہ لالچ ہوتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں نا وہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے وہ صرف اور صرف عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میرے رب اتنا بڑا ہے اور اتنا بڑا موسین ہے میرا کہ وہ اپنی بڑائی و بزرگی اور حسن سلوک کی وجہ سے وہ لائق عبادت ہے کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں اس کے احسانات ہیں میرے ذات پر لائق عبادت ہے میں اس کی عبادت کروں تو جب اس نیت سے کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ پکڑتا ہے گرچہ یہ بات پہلے بے شمار مرتبہ میں کہہ چکا لیکن اس بات کو ایک بار پھر دور آدم کہ رب تذبیحات سے نہیں ملے گا وظائف سے کبھی نہیں ملے گا اگر کوئی شخص صرف فرض عبادات پورے خلوص سے کرتا ہے اسی نیت سے کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ پکڑتا ہے تو رب کی دوستیں مل جائے گی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے جو یہ کیسے اثر انداز ہوگی بات تو بڑی ڈیٹیل میں عرض کی تھی بہت دیر پہلے کہ انسان کی روح میں لطافت آتی ہے عبادت سے اور نیکی کی راہ پکڑنے سے اس کو ہم اگر موڈرن زبان میں بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان پوزٹیف تھنکنگ پر چل جاتا ہے تو جب پوزٹیف تھنکنگ پر جاتا ہے تو تو اس کی روح کی لطافت مزید بڑھنے لگتی ہے اور جن جن روح کی لطافت بڑھے گی انسان کی روح کی پرواز بلند ہوگی اور روح کی پرواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مشاہدات بڑھیں گے اس کے سیر روح کی بڑھیں گی تو رفتہ رفتہ انسان پر کرامات کی طرف اس کرامات سرزد خود بخود ہونے لگ بغیر کسی کانشیس ایفٹ کے روحانیت میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ دنیا کاؤز انڈ ایفیکٹ کی ہے جسے ہم آسان زبان میں کہہ دیں کہ عالم الاسباب ہے تو کاؤز انڈ ایفیکٹ دونوں کے دنمیان جب ڈیفرینشیٹ کرتا ہے فقیر روحانیت میں ایفیکٹ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ویریابل ہے اس کا ایفیکٹ مین ٹو مین ویری کر جائے گا جبکہ کاؤز جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک ہی رہتا ہے ان الٹیمیٹ ٹرمز کاؤز ہمیشہ ایک ہوگا اس میں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں بہت سے کاؤزز نظر آتے ہیں جب ہم اب اسے پرائرٹیز میں لے جا کے نیرو ڈاؤن کرتے ہیں تو اینڈ پر ایک کاؤز بچتا ہے اور وہ فکس ہے لیکن ایفیکٹ ویریابل ہے تو روحانیت میں ایفیکٹ کو اہمیت ہے بنسبت کاؤز کے تو کرامت کو دیکھ کر پریشان نہ ہوئیے اگر وہاں پندرہ لوگ کھڑے ہیں جہاں یہ کرامت سردد ہوئی ہے تیسی فقیر سے ان پندرہ کے پندرہ آجمیوں پہ اس کے اثرات مختلف ہوں گے کیونکہ ان پندرہ آدمیوں کا علم کا میار ایک دوسرے سے مختلف ہے اسی طرح زندگی کی پرابلم کے بارے میں اپروچ ویری کر جاتی ہے ایسا انسان جس کے پاس علم کی کمی ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر پریشان ہو جائے گا جو جو علم بڑھنے لگتا ہے انسان کے اندر یقین پختہ ہوتا ہے وہ اپنے پچھلے تجربات کی بنا پر اس پرابلم سے خوفزدہ نہیں ہوتا اور جب علم کے بہت بڑے مقام پر ہوتا ہے تو کوئی پرابلم بھی حتی پر قیامت بھی اس کو پریشان نہیں کر پاتی اس لیے کہ اس کی زندگی میں اتنے تجربات اس کے پاس ہو گئے ہوتی ہیں جہاں وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کس طرح مجھے بچاتا رہا میرا رب کس کس مقام پر آ کر مجھے مشکلوں سے نکالتا رہا تو جو رب مجھے آج تک مشکلوں سے نکالتا رہا وہ آئندہ میں نکال لے گا یہ علم کے ساتھ یقین آ جاتا اس لیے فقیر کو کبھی آپ پریشان نہیں دیکھیں گے فکر مند ہونا اور پریشان ہونے میں بہت فرق ہے جب انسان کسی چیز کی فکر کرتا ہے تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے ایفرٹ کرتا ہے لیکن جس چیز سے پریشان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ فیملی میں اگر ایک بچہ چار پانچ سال کا گر گیا اور اس کے سر سے خون بیرہا ہے تو اس کی والدہ پریشان ہو جائیں گی اور وہ ایک ہی جگہ پر کھڑی ہوں گی شور مچاتی رہیں گی وہ میرے بچے کو چوٹ لگ گئی وہ میرے بچے کو چوٹ لگ گئی کوئی اس کا اس کو ٹھیک کر دے اس کے برقس اس بچے کے والد جو ہیں وہ موں سے نہیں بولیں گے اس بچے کو اٹھائیں گے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس کی بینڈج بگرہ کروا کے اسے لے آئیں گے باپ نے فکر کی ہے ایک مسئلے کی والدہ پریشان ہوئی تو فقیر فکر تو کرتا ہے کیونکہ وہ اس پر فرض ہے لیکن پریشان نہیں وہ اتنا فرق ہے جس طرح سے وہ میں بات کر رہا تھا کہیں آگے نکل گئی بات کہ یہ دنیا کاؤز اینڈ ایفیکٹ کی ہے اسی طرح جو کرامت ہے وہ ایسا معاملہ جو ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ چلا جائے جس کا آیاتہ نہ کرتا ہو ٹائم اینڈ سپیس وہ کرامت کہلائے گا لیکن ٹائم اینڈ سپیس بضاعت خود ڈیویٹیبل پوائنٹ ہے یہ ویریابلز میں سے آتا ہے اور ٹائم اینڈ سپیس کا معاملہ ہر انسان کے لئے مختلف ہے میں اس مقام کے ہوا کو نہیں پہنچ سکتا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تھے کہ جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے اپنے سپس ہلار ساریہ کو مخاطب کر کے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرو جبکہ وہ ہزاروں میل دور لڑ رہی تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کوئی بھی کرامت کرامت نہیں ہے ان کے لئے روٹین ہے جبکہ میری لئے بہت بڑی بات ہو جائے گی تو یوں انسان کا فرق ہے تو کسی کے کرامت دیکھ کے متاثر مت ہوئیے اپنے علم کے لیول کو بڑھا لیجئے وہ کرامت کرامت نہیں رہے گی آپ کے لئے آپ اس سے آگے نکل جائیں گے یہ باتیں کہنے کا مقصد اولی اکرام کی مقام کو کم کرنا نہیں ہے لیکن وہ مقام جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے جہاں اور بہت سے خوشفہمیاں اور غلط فہمیاں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں اولی اکرام کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں بہت سے مسکنسپشنز ہیں ہم بہت سے ایسی چیزوں میں پڑھے رہتے ہیں جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے مالک پر کوئی آفت آ رہی ہو تو گھر میں پالتو جانور کئی دن پہلے سے بیچائن ہو جاتے ہیں مالک نے مر جانا ہو تو کتہ تین دن پہلے ہی کھانا چھوڑ دے گا پرندے رات کو اپنے گھونسنوں سے اڑنا شروع کر دیتے ہیں اگر زلزل آنا ہو تو اگر ہم کسی انسان کو اسی میعار پر پڑھتے ہیں تو پھر یہ پرندوں کو بھی ولی اللہ مان لیچے ولی اللہ کی شان تو اس کے علم سے ہے اس کا مقام اس کے علم سے ہے کہ اس کو کس درجے کا علم عطا کیا رب تعالی نے بہت سے ایسے اولیاء اکرام گزرے ہیں جن کے پاس کشف نہیں تھا بہت سے ایسے اولیاء اکرام ہیں اور بڑے مستند اور جید ولی اللہ دن کی کرامات کا سراغ نہیں ملتا تو کرامات اور مستجاب الدعوات ہونا کہیں بھی باتوں کا پورا ہو جانا یہ کوئی میار نہیں ہے دعا کے ذمہ میں جب یہاں بات ہو رہی تھی اور شاید دو چاہتے پہلے بھی جب یہاں گفتگو ہم کر رہے تھے تو میں نے ارز کی تھی یہ دعاوں کا قبول ہونا ہم نے بلا ہو جا میں ایک میار بنا لیا ہے دعائیں تو اس ہندو کی بھی پوری ہوتی ہیں جو وہ مندر میں ایک بت کے سامنے بیٹھ کے ماند رہا ہے اللہ اس کی بھی دعائیں پوری کر دیتا ہے جبکہ بک پرستی کو رب تعالیٰ نے بہت سٹرونگ ورڈز میں کنڈیم گیا شرک کو ایسا گناہ بنا دیا جو بکشا نہیں جا سکتا وہ ایسا گناہ قرار دے دیا گیا جب تک کہ انسان توبہ کر کے مسلمان نہ ہو جائے لیکن وہ ہندو شرک بھی کر رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے بت سے رب تعالیٰ اس مشرک کی دعا قبول کر رہا ہے کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ولی اللہ کے در پر صرف اور صرف اس غرض سے آئے کہ میں نے یہاں سے قرب الہی کی منازل کو حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے اس کا کوئی بھی دنیاوی مقصد نہ ہو کہ کیا اس کو اپنی زبان سے اس ولی اللہ کے سامنے اپنا مقصد بیان کرنا ضروری ہے اگر مقصد بیان کرنا ضروری نہیں ہے تو اس کی لیے اصلاف کی رائے کیا ہے ایک دریا بیراہ ہے پانی ہے وہاں سو آدمی چلے جاتے ہیں کوئی اپنی بھینسوں کو نہلاتا ہے کچھ اس سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کچھ اگوتہ ذنی کر رہے ہیں کچھ اس میں کشتی چلا رہے ہیں کچھ وہاں بیٹھ کے نہا رہے ہیں اور کچھ پینے کا پانی وہاں سے بھائٹیوں میں بھر کے لے جا رہے ہیں کوئی آدمی بھی دریا سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں یہاں تمہارے پاس بھینسیں نہلانے آئے ہیں ولی اللہ اگر وہ واقعی ولی اللہ ہے میری طرح کا کوئی بحروپیاں نہ ہو تو وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے علم کا کوئی آدمی وہاں جا کے اپنی مقصد کی کوئی ہی چیز لے آئے کہنی کی ضرورت نہیں پڑے گی ولی اللہ گفتگو کر رہا ہے اس سے ہر شخص کو اپنے مطلب کی چیزیں من جائیں گی تو اپنے مطلب کی چیزیں چن لیجئے باقی کو ڈراب کرتی ہے اولی اکرام کے بارے میں ایک اور ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا دار نہیں ہوتا میں حیران یہ ہوں کہ ہم لوگ جب کچھ کنسپس قائم کرتے ہیں کنسپس ڈیرائب کرتے ہیں تو ہم کوئی رائے یا کوئی کنسپٹ ڈیولپ کرنے سے پہلے یا کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک ایسا سب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھیجا ہے جو ہمیں بڑی سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اگر اس پیغام کو ہم اپنے کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہ پائیں تو رب تعالی نے دوسرا بندوست کر دیا کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات وہ آویلبل کر دیا ہے ہمیں اگر ہم ان فرمودات کو جنہیں عرفیام میں احادیث کہتے ہیں اگر اسے بھی نہ سمجھ پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبات کے عملی پہلو ہمارے سامنے ہیں ولی اللہ تو ہم اس کو مانتے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے اپنے ان ذمہ داریوں سے جو اللہ نے اس پر ڈالی تھی ان سے فرار حاصل کر کے وہ ترک دنیا کر کے بیٹھ گیا اس جنگل میں کسی غار میں تو ہم نے اس آدمی کو یہ جانا کہ یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے جبکہ وہ سنت کو ترک کیے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت جیسی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقتل پہلوں پر کتابیں لکھی گئیں اسی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب لکھی وہ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم as a general ایک صاحب نے کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم as a justice as a judge ایک کتاب میں جن نظروں سے گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم as an administrator so and so forth آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طوام زندگی کے مقتل پہلو محفوظ ہیں کتابوں میں اتنی بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ نبوت کی ذمہ داریاں بھی پوری کی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے ولی اللہ ان کے سامنے کیا بیشتا ہے بیچارہ ان کے قوم کی خاطبی نہیں تو یہ کیسے ہوتکتا ہے کہ ولی اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے وہ ترکے دنیا کر جائے اپنی فرائض سے مو موڑ جائے لیکن ہم نے میار یہ بنایا کہ وہ دنیا سے مو موڑ چکا ہو وہ کسی آپ ستھر مکان میں نہ رہتا ہو بلکہ ٹوٹی پھوٹی ڈھونپڑی ہو اس کی اس کے جسم پر ساپ ستھا لباس نہ ہو بلکہ وہ اوریانی کی حد تک کم لباس پہنے ہوئے ہو جسم پر مٹی ملی ہو بال میل سے جڑ جڑ کے جٹائیں بن گئی ہو پاہ میں جوتا نہ ہو یہ میار ہے ہمارے یہاں عام آدمی کا کہ ولی اللہ اس طرح کا ہوتا ہے بلکل غلط بات ہے کوئی شرط ولی اللہ ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کی صفائی پر بہت زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ فاخرانہ لباس پہنا جائے آپ نے تو یہ فرمایا کہ بے شک پیوند لگے لباس پہنے ہونا لیکن ساف ستھ رہے ہیں پاک لباس ہو ایک بات جب ہم شروع میں یہ ہمارے علم میں آئی تو ہم اس پر حیران ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں پر زور کیوں دیا لیکن جون جون اس دنیا میں وقت گزرا تو اس کی حکمت سامنے آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں پر بہت زور دیا کہ اپنے بال ہمیشہ سمار کر رکھئے ویل کومٹ ویل ارینجڈ اور جوتا ہمیشہ ساف رکھئے ان دو چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امفیسائز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ آپ کی لائف پارٹنر اگر سخت زبان ہے بد زبان ہے تند خوب ہے تند مزاج ہے لا پروہی کا انصر ہے اس میں یا اس کے ہاتھوں نقصانات ہوتے رہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ سبب بھی دیا کہ اپنی لائف پارٹنر کی ان تمام خانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لو پیار بات ہے کہ ہم لوگ یہ حدیث سامنے نہیں لاتے لوگوں کے کیونکہ ہم مردوں کے فائدے میں نہیں جاتی ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میار قائم کیے ہیں تو کوئی شخص ان ان میار سے ہٹ کے زندگی گزارنے پر ولی اللہ کیسے بھوزتا ہے وہ ہم نے ہندویزم کے انفلینس میں آکے ہر وہ آدمی جو سادو کیسی شکل بنائے ہوئے ہیں اسے ہم نے ولی اللہ جان لیا مسلمان کا میار یہ نہیں ہے مسلمان کا تو میار وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میار سٹ کینے ہیں ولی اللہ کسی کسان نے دست سوال دراز کرتا نہیں ملے گا آپ کو مانگ کر کھانا کھاتا نہیں ملے گا بلکہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت اس کے پاس ہے خوائیور لیٹل اٹ می بھی وہ لوگوں میں تقسیم کرتا دکھائی دے گا ولی اللہ کا میار یہ ہے اور جو اس میار پر پورا اترتا ہے آدمی اور صاحبِ علم ہے تو وہ بہتا ہوا دریا ہے ولی اللہ علمینرڈ نہیں ملے گا ولی اللہ بہت ویل مینرڈ ہوتا ہے آپ وہاں سے اس بہتے ہوا دریا سے اپنے مطلب کی چیز لے لیجئے جو لیں نہ چاہتے ہیں مچھلی پکڑے لیجئے صدف نکال لیجئے وہاں سے پینے کا پانی لے جائیے یہ آپ کی اپنی توفیق ہے اپنے ظرف ہے اپنا حوصلہ ہے کہ اس بہتے ہوا دریا سے کیا فائدہ لیتی ہیں یہ کسی میں سوال پوچھا ہے اس کا جو تمہید ہے وہ میں نہیں پڑھ رہا کہ ان کی نشاندہ ہی نہ ہونے پائے لیکن سوال جو ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ سے ملنے کے تھوڑے عرصے بعد خود بخود مراقبے کی کیفیات پیدا ہو گئی تھی غیر اختیاری طور پر جن میں بہت ساری چیزیں ویڈیو کی تکرہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی اور عالت کرنٹ میں تبدیل ہوئی اور کرنٹ بسارت میں بدل گیا لیکن اب کچھ ماہ سے میرے جسم میں کرنٹ کے بغیرہ جھٹکے لگتے ہیں کوئی چیز گرم ہوا جیسی مجھے اوپر اٹھاتی ہے جسم سمیت اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اوپر نہ چلے اور مجھے اترنا نہیں آتا اس کرنٹ سے میری ہڈیاں تک پر گلتی محسوس ہوتی ہیں جس سے بہت ویکنس رہتی ہے یہ میں اس پہ احتجاج کر رہا ہوں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ان سے مجھ پر یہ بہت بڑی تحمت ہے کہ مجھ سے ملنے کے تھوڑے عرصے کے بعد یہ مراقبے کیسی کیفیات پیدا ہو گئی تھی یہ مجھ پر بہت بڑی تحمت ہے تو میرا احتجاج آپ کو بھی فرما لیجیے جنہوں نے بھی یہ سوال لکھا بھائی مجھ سے کوئی کیا لے جائے گا میں آپ کو تعلیم دے سکتا ہوں گناہوں کی بدی کی یہ کام تو نیک لوگوں کے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے مراقبے کیسی کیفیت ہو جائے کشف کیسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ غالباً کہیں اور سے آپ نے سیکھا ہے اور آپ نے اس کا الزام مجھے دے دیا یہ جو آپ کی اندر کی حرارت اصل میں یہ لکھنا چاہ رہے ہیں انرجی وہ کرنٹ میں تبدیل ہوئی اور وہ کرنٹ بعد میں وین میں تبدیل ہو گیا ترطیب یہی ہے یہی کچھ پیش آیا کرتا ہے لیکن اب وہ جو آپ کی جسم کو کرنٹ کے باقیدہ جھٹکے لگتے ہیں یہ اگلے مرحلے کی طرف تیاری ہے اور اسی طرح انسان کو اپنا جسم فضا میں اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ جو میں ابھی روح کی لطافت کی بات کر رہا تھا یہ اس کی اقتضاء ہے تو یہ پریشانی کا مقام نہیں ہے خوش ہونے کا مقام ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو دن بہ دن ترقیدے رہا ہے تو یہ خدشیاں کہ آپ اوپر نہ اڑ جائیں اور پھر نیچے اترنا نہیں آتا یہ بھی خوب ہے جو آپ کو اوپر اڑائے گا وہ آپ کو نیچے اتارنا بھی جانتا ہے رب کو ستری کے آ دے گی اور یہ جو اس کرنٹ سے میری ہڈیاں تک پیگلتی محسوس ہوتی ہیں جس سے ویکنس بہت رہتی ہے آپ نے بہت سے فقیروں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ مجھے پولیس کیا مارے گی میں تو روز رب کی مار کھاتا ہوں وہ یہی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ آپ پر انعائیات کر رہا ہے لیکن براہ کرم یہ تحمد مجھ پر نہ لگائیے کہ میرے پاس آنے کے بعد آپ کو یہ سب ہو گیا اگر آپ گناہوں کی طرف چل جاتے تو میں اس کو قبول کرتا اس ذمہ داری کو لے لیتا دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل ہر روشنی والی چیز کرنٹ کی صورت میں میرے اندر اتر رہی ہے جیسے میں رات کو ستاروں سے بات کر تو مختلف رنگوں میں تبدیل ہوتا ہوا بلکہ میرے پاس آ گیا اور ایک دم سے برسٹ ہو گیا اور مجھے امیلیوں کی پوروں دل اور دماغ میں کرنٹ سا اترتا ہوا محسوس ہوا ایس اکثر ہوتا ہے کوئی انسان گزرتا ہے تو لگتا ہے کہ میرے اندر سے گزر گیا نماز پڑھتے ہوئے کان میں گرم گرم پھنک ماری جاتی پاؤں کے میں لفظ نہیں پڑھ پا رہا دل جیسی چیز دھڑکنے لگتی یہ لکھنا ہی چاہ رہے ہوں گے کہ پاؤں کے تلوے میں دل جیسی چیز دھڑکنے کا احساس ہوتا ہے یہ سب روحانی سفر کی نشانیاں ہیں رب تعالی آپ پہ مہربانی فرما رہا ہے اللہ تعالی اپنا کرم آپ پر اور بڑھا دے یہ سفر ہوتا ہے انہی راہوں سے گزرتا ہے بلکل اسی طرح کہ اگر جیٹی روڈ سے آپ لہور سے اسلامباد جائیں مختلف شہر آپ کے راستے میں آئیں گے گجرانوالا ہے وزیر آباد ہے گجرات ہے لالا موسیٰ ہے کھاریاں جیلم لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد رکھئے کیونکہ اگلا سوال غالبن آپ کا یہ آ جائے گا کہ اب یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی یاد رکھئے کہ جب آپ لاہور سے اسلامباد جیٹی روڈ سے جا رہے ہیں تو گجرانوالا صرف ایک ہی بات آئے گا وہ پلک کر نہیں آئے گا پھر اس سے اگلا شہر آئے گا تو یہ مختلف مرحلیں ہیں جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں روحانیت میں جب اس مرحلے سے ہم چلے جاتے ہیں تو وہ مرحلہ دوبارہ کبھی نہیں آتا پھر اس کے آگے کی چیزیں شروع ہوئے آتی ہیں تو یہ مرحلے اسی طرح آتے رہیں گے جہاں آپ زیادہ پریشان ہوں مجھے لکھ دیجئے کوشش کروں گا کہ میں وہ آپ کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو خود بخود اوپر اڑنے کی بات ہے یہ ایک بہت زمانہ پہلے موس پیبلی that was 1983-84 میں ان دنوں ہر 28 جون کو مجھے بنو میں ایک کانفرنس اٹینٹ کرنا ہوتی تھی بجٹ سے مطالب میں 28 جون کو بنو جایا کرتا تھا میرے ایک ماتہت افسر میرے ساتھ بیٹھے تھی گاڑی خود میں چلا رہا تھا تو بنو جاتے ہوئے ایک بورڈ مجھے نظر آیا تو ہوئی شاید میں نے پہلی بار پڑھا پہلے کے نظر نہیں پڑی ہوگی تو میں نے اپنے افسر سے پوچھا کہ کیا ہے یہ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بہت پہنچیوی ہستی یہاں بیٹھتی ہیں بہت بڑے پیر صاحب ہیں میں نے ان سے کہا کہ جب یہ میٹنگ سے میں واپس آ رہا ہوں گا یہاں مجھے یاد دلانا ادھر چلتے ہیں ان کے پاس تو واپسی پر ہم چلے گئے ان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آئے تمہیں کچھ بھی نہیں بس میلے اللہ کے حضور دعا کر دیجئے تو کہنے کے کیا دعا تو میں نے کہا یہ دعا کر دیجئے اللہ مجھ پھر اپنے رہن سے نادر فرمائے کہنے کے چلیے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی ہاتھ اٹھائیے آپ بھی دعا کی کیے وہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے کے لیے جو ہی میں نے دروشری پڑھا تو میری روپ فنا ہو گئی یہ دیکھ کر کہ میں ہوا میں پرواز کرنا ہوں اور کافی بلندی سے میں نیچے اپنے آپ کو بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ان پیر صاحب کو بھی اب یہ پہلا ایکسپریئنس تھا میرا زندگی کا خوف زدہ تو ہوا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ میں خود اوپر پرواز کر رہا ہوں اور نیچے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور پیر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں شام کو جب میں لہور پہنچا تو اپنے روٹین کے مطابق اپنے مرشد صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا گھر آنے سے پہلے اور ان سے ارز کی کہ حضور جی آج یہ عجیب غریب چیز سامنے آگئی یہ کیا مسئلہ تھا تو انہوں نے پیر صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا جو میں پسند نہیں کروں گا کہ میں وہ الفاظ یہاں کہوں اور میرے بارے میں بھی جو کچھ کہا تو ساتھی یہ وارن کر دیا کہ ذرا ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اندر تقبر نہ پیدا ہوں تو یہ انسان وہ ایک ہی بار وہ تجربہ ہوا پھر دوبارہ نہیں وہ تجربہ ہوا پھر اور طرح کے تجربے ہوئے کہ آدمی اوپر کو پرواز کرتا ہے اور راستے میں آنے والی چیزوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے تو یہ مبارک ہے چیز بہت اچھی ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ مزید کرم کرے اور آپ کے ازم میں اضافہ کرے آپ کی مشاہدات بڑھا دے ہم اسے مشاہدات کہا کرتی ہیں اس میں اصل میں تین چیزیں ہیں محسوسات واردات اور مشاہدات اس میں یہ ایک واردات ہے باقی مشاہدات ہیں وہ جو آپ نے کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے کان میں کوئی گرم پھونکے مارتا ہے وہ گرم پھونکے نہیں ہیں وہ وہاں آپ کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے سانس ہیں سانس جو وہ ایکزیل کرتے ہیں وہ گرم پھونکے ہیں آپ تک پہن جاتی ہیں کہ آپ کے بہت قریب کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھتے ہیں ابھی تو یہ صرف یہیں تک ہے پھونکے تک پھر آئندہ آپ کو یہ پہلے محسوس ہونا شروع ہوں گے کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ آٹھ دس لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے تو اٹھ گرد والے لوگ پریشان ہوتے ہیں پڑوس والے بھی کہ یہ ایک آدمی ہلکی آواز میں تلاوت کر رہا ہے جو کسی صورت بھی کمرے سے باہر نہیں جا سکتی آواز لیکن پورا گھر گونج رہا ہوتا ہے اس آواز سے وہ بھی یہی چیز ہے کہ جب آپ روزانہ ایک ہی چیز کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو جن کی روح کی غدا ہے وہ قرآن کا حصہ وہ آپ کے ساتھ روز تلاوت کرنے لگتے ہیں تو یوں آواز گونجنے لگتی ہے پورا گھر گونجتا ہے اس آواز سے کہ اس کے اگلا مرحل آئے گا ان کا تیسرا سوال ہے یہ ہے کہ شاہ صاحب میں آپ کی اجازت کے بھائیہ یہ کرنٹ ان دوستوں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی تھی اس سے یہ ہونے لگا کہ وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن تمام کی تمام بیماریاں اتنی ہی شدت سے مجھ سے منتقل ہوتی ہیں بھائی جب آپ ایک خاص مقام پر پہنچے بغیر یہ کام کریں گے تو پھر یوں ہی پٹھیں گے میں ایک زمانے میں لمبے عرصے کے لیے ان صاحب نے دعا تو شروع کر دی لیکن کوئی تین چار مہینے کے بات انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں ایک پاسنگ ریمارک کے طور انہوں نے کہا کہ صاحب میں بھی وہی کاروبار بھی وہی لیکن وہ کلیپس ہو گیا اسی طرح میرے فیملی میں پرابرمز آگئی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ امیجیٹلی چھوڑ دیجئے اس لیے کہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی مصیبتیں دعا کرنے والے پر منتقل ہوتی ہیں اس کی بیماریاں دعا کرنے والے میں منتقل ہو جاتی ہیں جب تک کہ آدمی خاص علم کے خاص مقام پر نہ پہن جائے اور اس کے مرشد اسے اجازت نہ دے دی تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے ورنہ کسی وقت انسان انجانے میں پٹ جائے گا یا جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے وہ تو صرف دوسروں کے لیے کرنٹی منتقل ہی سننے کی بات کی انہوں نے میں تو چونکہ انگریزی تعلیم یافتہ تعلیم زدہ تھا تعلیم یافتہ تو کیا تھا وہ لوجک ذہن میں بہت رہتی تو جب یہ پتہ لگ گیا کہ میرے مرشد صاحب کی انعیت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ملتے کرم فرمایا ہوا ہے تو جہاں کوئی ایسا ولی اللہ ملا اس کے ساتھ سنگھ پھڑا کے بیٹھ جاتا تھا میں تو مرشد صاحب نے مجھے بھی ایک دو بار منع کیا لیکن دوسرے لوگوں نے بتایا کہ جب آپ نہیں ہوتے تو بڑے ہستے ہوئے فخری آنداز میں کہتے ہیں کہ یہ ڈرتا نہیں کسی سے کون کتنا بڑا ہے بغیر یہ دیکھے کہ اس کو ہاتھ ڈال دیتا اگر کبھی کسی دن میری نظر نہ پڑی اس وقت تو یہ مارا جائے گا تو مجھ سے بھی انہوں نے منع کیا کہ اس طرح بے دھڑک ہو کر لوگوں کو ہاتھ نہ ڈال دیا کر اگر کبھی میں بے دھیان ہو گیا تو تمہیں رگڑ دیں گے تو یہ جن صاحب نے سوال پوچھا ہے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے مرشد اگر کبھی آپ کا دھیان نہ رکھوائے کسی بگا سے تو انسان مارا جاتا ہے ابھی یہ کام نہ کریں یہ چوتھا سوال ان کا ہے الحمدللہ میری بسارت تو آپ کی دعاوں سے آنکھیں بند کیے اور کھلنے پر بھی کام کرنا شروع ہو گئی ہے لیکن میری سماعت ابھی تک بند ہے کبھی کبھی آوازوں کا شور سمائی دیتا ہے لیکن سارے ایک ساتھ ہی بولنے لگ گئی ہیں ایک ایک کر کے نہیں بولتے بھائی اللہ کے یہاں کوئی چیز بھی ریولوشنری چینج کے ساتھ نہیں آتی اور ابرپٹ تبدیلی نہیں آتی ایولوشنری چینجز ہیں اللہ کے یہاں دن رات کا بدلنا ایسا نہیں ہوتا کہ سات بے تک سورج چمک رہا ہے اور سات بچ کے ایک منٹ پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا رفتہ رفتہ روشنی ڈوبتی ہے اور اندھیرا غالب آنے لگتا ہے یہ پروسس سکریمنٹ ایک گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے اسی طرح جب صبح تلو ہوتی ہے تو اندھیرا آہستہ ہستہ جاتا ہے آہستہ ہستہ روشنی آتی ہے موسم کا بدلنا موسم بھی کبھی اکلخ نہیں بدلتے فیفٹینٹھ اکٹوبر تک کڑاکے کی گرمی پڑھ رہی ہو اور سکسٹینٹھ اکٹوبر کو کڑاکے کی سردی ایسا نہیں ہوتا بڑی گریجول چینج آتی ہے پہاڑ کئی سو صدیوں میں بنتے ہیں اور کئی سو صدیوں میں تباہ ہوتے ہیں یک لخ نہیں پیدا ہوتے ہیں اللہ کے کاموں میں پائیداری اس لیے بھی ہے کہ جس چیز کا جسٹیشن ٹائم جتنا زیادہ ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہے اس پہاڑ کی ابھی میں نے بات کی کئی سو صدیوں میں بنتے ہیں تکس ہنڈرڈز اف سینچوریز ٹو بیلٹ ای مانٹین ٹوٹنے بھی بڑا لمبار سا لیتی ہیں ہاتھی کا جسٹیشن پیریڈ دو سال کا ہے وہ بچہ جب جنم لیتا ہے خاصا طاقتور ہوتا ہے جسامت میں بڑا ہوتا ہے لمبی عمر پاتا ہے قوت بے پناہ ہوتی ہے اس میں اس کے مقابل پر گھوڑا ہے اس کا جسٹیشن پیریڈ ایک سال ہے گھوڑے کو دیکھشی کس طرح طاقتور ہوتا ہے اس میں بائیس انسانوں کی برابر ایک گھوڑے میں طاقت ہوتی ہیں لیکن خرگوش کا جسٹیشن پیریڈ ٹوہے کا جسٹیشن پیریڈ بہت کم ہے تو وہ اتنی ہی نازک ہوتی ہیں بڑا دھماکہ ہو جائے خرگوش مر جاتا ہے خوف کے مارے بلی اس کے قریب سے گزر جائے اس کا دل بند ہو جائے گا اللہ کے یہاں علم کے دینے میں بھی تدریج ہے یقلق نہیں آتا ایک راہ پہ چل پڑے ہیں آپ آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ رب نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے چلا رہا ہے اس راہ پہ اب چھوڑے گا نہیں تا وقت ہے کہ آپ خود بدی کی داہ پر نہ چلے جائیں نیکی کو چھوڑ نہ جائیں اور اللہ کو یاد کرنا نہ چھوڑ جائیں جب تک آپ اپنے آپ کو پیور رکھیں گے بلکل اپنی ڈیلنگز میں اور سب سے بڑی بات سوچوں میں انٹیلیکشل آنیسٹی روحانیت میں زیادہ امپورٹنٹ ہے بنیس پر فیزیکل آنیسٹی کے تو جب تک آپ انٹیلیکشل آنیسٹ ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مہبان ہیں تو اللہ آپ آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلاتا رہے گا یہ پانچوہ ان کا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے پاس میرے مرشد کریم نے بھیجا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے جو جو مجھے بتایا تھا وہ سب آپ کے بارے میں ویسا ویسا ہی تھا الحمدللہ میں آپ کو بہت سے رنگوں میں دیکھا ہے شاہ صاحب میں اپنے مرشد کریم سے بھی ملنا چاہتی ہوں فیزیکلی میں دو نفذ نماز پڑھ کر ویسے ہی رجوع کرنے کی کوشش کرتی ہوں جیسا کہ آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا ایک ہیولا سا تو نظر آتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پلیز ملاقات کرا دیں ہائی ایک چیز تو میں عرض کر دوں کہ یہ صاحب علم لوگ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں دوسروں کے گناہوں پر اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں کہ یہ سنتِ رب ہے آپ کے مرشد صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں آپ کو بتایا میں اس کے لئے آپ کے مرشد صاحب کو شکر بزار ہوں کہ انہوں نے میرے عیبوں اور میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا اللہ انہیں اس کا عجد عطا فرمائی یہ آپ کا حسنِ ذن ہے جو آپ نے یہ لکھ دیا کہ آپ نے مجھے مختل رنگوں میں دیکھا ہے یہ آپ کی اپنی نگاہ ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے درحقیقت تعریف کرنے والے کو اپری شخص یہ کا عقص دوسرے آدمی میں جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو اپنے اس عقص کو اس آدمی کے اندر دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوبیاں اس آدمی میں ہیں درحقیقت یہ اس کی اپنے خوبیاں ہوتی ہیں تو آپ کو بھی اپنا عقص میری ذات میں دکھائی دے رہا ہے یہ میری اچھائی نہیں ہے یہ آپ کی اچھائیاں ہیں جو آپ کو میرے اندر دکھائی دی ہیں اس خوشفہمی میں نہ رہیے اور نہ ہی کسی غلط فہمی میں پڑھئے میرے بارے میں میں گناہوں میں لتھرا ہوا انسان ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ جو کیولہ سا دکھائی دیتا ہے اگر آپ کی جگہ میں ہوں گا تو میں کبھی نہیں یہ خواہش کروں گا کہ میرے مرشد صاحب اسے ملنے کیونکہ یہ آپ زحمت دیں گے اپنے مرشد کو ان کی روح کو میں کبھی یہ جورت نہیں کروں گا کہ میں اپنے مرشد صاحب کو کبھی زحمت دے دوں البتہ یہ اور بات ہے یہ جو میں بیمار ہوا اور اگلے جہان کی طرح رخصت ہو گیا تو اس دوران بہت سے لوگوں نے میرے مرشد صاحب کو روحانی حالت میں دیکھ لیا کہ جس طرح سے وہ تڑپے اور جس طرح انہوں نے میرے لئے ایفرٹ کی کہ اب یہ اس دنیا سے نہ جائے یہ بہت سے لوگوں نے دیکھا تو مرشد آنکھیں نہیں بن کرتا کری وہ واقف رہتا ہے اس کی روح متوجہ رہتی ہے انسان کی طرف جس طرح وہ زندگی میں لکافٹر کرتا ہے چرواہے کی طرح گڑھ رہی ہے کی طرح کہ میری بھیڑوں کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے میں نہیں اس کی روح آپ کی طرف متوجہ رہتی ہے نہ صرف مرشد بلکہ انسان کے ماں باپ کی روح اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں متوجہ رہتی ہے مرشد کو تکلیف نہ دیجئے یہ گستا کی ہے میرے نزدیک یہ آخری سوال ان کا ذاتی ہے اس لیے میں اس کو نہیں پڑھتا لیکن یہ ایک صرف حرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے خدشیہ کا اظہار کیا بلکہ ایک تو دعویٰ کیا آپ نے کہ اب میں بہت اچھا ہو گیا ہوں اور دوسرا خدشیہ کا اظہار کیا کہ کہیں بہت زیادہ اچھا نہ ہو جاؤں تو بھائی میری گزارش ہے اس سلسے میں آپ کے لئے کہ انسان جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اچھا ہو گیا تو سمجھیں گے بربادی کے طرف اس کے قدم اٹھ گئے جب تک انسان کے دل میں اللہ یہ ڈالے رکھے کہ تم کچھ نہیں سارے دنیا تم سے اچھی ہے تم سب سے کمترین شخص ہو جب تک اللہ یہ دل میں ڈالے رکھے گا آپ ترقی کی طرف گامزن رہیں گے اور جہاں انسان کے دل میں یہ آ گیا کہ میں آپ کافی اچھا ہو گیا وہ بربادی کی طرف قدم اٹھیں گے یہ کہ میں آپ کو گون کر رہا ہوں سب چھن جائے گا آپ سے دوسرا وہ جو آپ نے ایک خرشی کا اظہار کیا کہ کہیں آپ کافی زیادہ اچھے نہ ہو جائیں تو صاحب میں تو ستاسٹ سالوں میں اپنے ملازم سے اچھا نہ ہو سکا کوئی کہاں کافی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ سے ایدار جاتا ہوں وہ خدا کس آپس آپ 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 موسیقی